اسلام علیکم ناظرین ناظرین پروگرام عوام کی عدالت کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صحیح زفر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چودہ شہدہ کا مارڈر ٹاؤن کے شہدہ کا خون اس کی قیمت وصول کرنے کا وعدہ کیا تھا تحریکیں کساس چلائے گئی تھی بقاعدہ اور کل ایک بڑی اس میں پیشرفت ہوئی آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس سید مظہر علی نکوی صاحب نے حکم دیا سنگل بینچ نے حکم دیا کہ سانہہ مارڈل ٹاؤن کی رپورٹ کو عوام کے لیے بقاعدہ طور پر ظاہر کر دیا جائے اور اس رپورٹ میں کون ملزم ہے کون سے ایسے محرکات تھے کون سے ایسے وامل تھے کون سی ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے سانہہ مارڈل ٹاؤن ہوا اور چودہ بے گناہ لوگ معصوم لوگ شہید ہوئے اپنی جانوں سے گئے کیا محرکات تھے کیا وجوہاتی اس پہ بات کریں گے اور بات کریں گے کہ انتخابی اصلاحات بل دو ہزار سترہ آج سینٹ سے دو تہائی اکسریت سے پاس ہو چکا ہے اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو ایک اور راہ ہموار ہو چکے اس پہ بات کریں گے میرے ساتھ موزز میمان عارف بٹ صاحب ہیں بقیدہ طور پر سینئر تذیہ کار ہیں سیاسی افق پر نظر رکھتے ہیں گوہر نواز صندو صاحب ہیں مہر قانون ہیں اور پاکستان احریک انصاف کے بقیدہ طور پر رہنما ہیں دونوں میں خوش شامدید کہتا ہوں سب سے پہلے گوہر نواز صندو صاحب میں آپ کی طرف آوں گا یہ بتائیے گا کہ سانیا مارڈل ٹاؤن میں چودہ لوگ اپنی جان سے گئے بقیدہ طور پر شہید ہوئے اور کیا سمجھتے ہیں کہ کل لہور ہائی کورٹ لہور نے بڑا اہم فیصلہ کیا اور اس کی جو مندرجات تھے باکر نجفی صاحب کی رپورٹ کو مندر عام پر لانے کا ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کیا کہتے ہیں آپ اس پہ سعید زفر صاحب آپ کے علم میں ہے کہ شروع دن سے جب سے یہ سانیا ہوا ہے کیونکہ حکومت پی ایم ایل این کی ہے اور جو عوامی تحریک کے لوگ اپوزیشن کے لوگ ہیں تو ان کا مطالبہ رہا تھا کہ ایسی تحقیقات ہونی چاہیے ایسی انویسٹیگیشن کروائی جائیں جس سے اصل حقائق سامنے آ سکیں بلکہ جوڈیشل انکواری کا ہی مطالبہ تھا جو آلٹی میٹ مانا گیا اور علی باکر نجفی جو جاج ہیں ان کو پوائنٹ کیا گیا اب انہوں نے تحقیقات کر لی حالانکہ یہ یک طرفہ تحقیقات ہیں جس کو عوامی تحریک نے جائن نہیں کیا تھا اس کے باوجود یہ جو باکر نجفی صاحب کی رپورٹ ہے یہ جو جوڈیشل کمیشن کی یہ یک طرف ہے اس کے اندر عوامی تحریک نے بائیکارٹ کیا تھا عدالت نے اپنے طور کے اوپر تمام تحقیقات کی اور جو ان کو سنا حکومتی موقف کو سنا تمام چیزوں کو لیا گیا لینے کے بعد وہ رپورٹ مرتب کر دی مرتب کرنے کے بعد انہوں نے اپنا کام کر کے رکھ دیا اس کو پبلک نہیں کیا جا رہا تھا اب پبلک نہ کرنا یا کرنا آپ کیونکہ ماشاءاللہ خود وکیل ہیں آپ کے علم میں ہیں کہ ایسی کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں تھی کہ کوئی ملک کے خلاف سادش والا ایلیمنٹو یا کوئی ایسا ایلیمنٹو جس سے کوئی انتہا پسندی یا فرقہ آرگیا پہلے سدھا سدھا ایک مسوم جانوں کو قتل کیا گیا یہ بھی کہتے ہیں نا کہ کچھ قانون شکنی یا جو کچھ ایسے کوئی اس میں ایسا پاکستان سیکرٹ لا بھی انوالو ہے کہ اس میں کچھ راز افشان کرنے سے پبلک اٹ لارج میں پیس اور اس میں بھی فرق آ سکتا ہے حکومت کا موقف یہ ہے اور بلکہ تھوڑا سا آپ بھی جانتے ہوں گے کہ حکومت نے بقیدہ رانہ سناناللہ صاحب نے جو وزیر قانون ہے انہوں نے اس کی انٹرا کوٹ اپیل بھی کر دی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اس میں کونسی ایسی چیزیں ہیں کیوں ڈھر رہی ہے حکومت اس پر بنیادی طور کے اوپر اس میں ایسا کوئی سیکرٹ ایکٹ کے اندر ہٹ ہونے والی چیز نہیں ہے اور لاہور ہائی کوٹ لاہور کا فیصلہ بھی آپ نے دیکھا اسی لیے آیا ہے کہ اس میں ایسے کوئی امر مانے نہیں ہے شائع کرنے میں اور اس کو پبلک کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے اپیل رائٹ ہے وہ حکومت کرے لیکن اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ کیوں ڈر رہی ہے اس چیز سے اس کو پبلک کرنے سے جو اگر ان کو کوئی رپورٹ کے اوپر اتراز ہے تو اس کے اوپر اترازات اٹھا دیں وہ اپنا وہ جائے گی اب اس کے اوپر کوالٹی میٹ حتمی تو نہیں نہ کہ رپورٹ کے اوپر سزا ہو جائے گی وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ کرابوریٹیو ایوی ڈینس کے طور پر ہو سکتی ہے اگر دوسرے شواہد اس کو کرابوریٹ کرتے ہوں گے تو اس کی ویلیو بنیں گی اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے حکومت کو پبلک کر دینا چاہیے الٹی میٹ بھی فیصلہ یہی رہے گا انٹرکوٹ اپیل میں بھی اور اوپر بھی جی بالکل دوسرکا آپ نے بڑھ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہ بتائیے گا کہ گوھر صاحب نے ایک بڑی اہم چیز کی جانب توجہ مبزول کروائی کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ یک طرفہ رپورٹ ہے اس میں جو جی ایٹی کی تھی پروسیڈنگز اس میں انہوں نے جو پاکستان طریقے پاکستان عوامی تحریک کے لوگوں نے پارٹی سپیڈ نہیں تھا کیا اور اگر یہ یک طرفہ ہے لیکن بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بقیدہ طور پر پبلک کیا جا رائٹو انفرمیشن ایکٹ ہے ہر بندے کی بنیادی انفرمیشن تک اس کی ضرورت ہے کیا کہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا سعید زفر صاحب اور بات سن رہا تھا ہمارے قرون صاحب کی بھی بات یہ ہے کہ ہم پہلے اس کے ذرا حقائق کو جانے اس کے پاس منظر کو دیکھیں کہ اصل یہ وقوع ہوا کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہزار بارہ میں تحرق قادر صاحب کی پاکستان واپسی ہوئی واپسی ہونے کے بعد انہوں نے ایک دھرنے کا اعلان کیا جس میں انہوں نے ایک نعرہ رکھا تھا کہ سیاست نہیں ریاست کو بچایا جائے وہاں پر انہوں نے صرف دھرنا جس مقصد کے لیے دی ہم نے دیکھا کہ سردیوں کی تھٹھرتی ہوئی رات میں ہم نے اپنی ماں بہنوں اور بچیں کو وہاں پر ایک خاص مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے دیکھا اور بڑے منظم طریقے سے بیٹھے ہوئے دیکھا جہاں پر ایک پودا تک نہیں ٹوٹا جہاں تک ایک شیشہ تک نہیں ٹوٹا اور تحرق قادر صاحب نے وہاں پر صرف ایک ہی بات کی کہ جو سکسٹری ٹو سکسٹری ٹری کی اپنا آئین میں جو شکے موجود ہیں پاکستان کے آنے والے جو الیکشن ہیں وہ اس کے مطابق ہونے چاہیے یہ ریاست کے لیے ایک بڑا بہتتین بات ہے کہ آپ کی ریاست میں بہت قیادت آنی چاہیے جو با ایمان ہے جو صادق ہے جو امین ہے تاکہ یہاں پر ہم جو کرپشن کا وابیلہ اس کا رونا رہتے ہیں وہ اس سے پاک ہو سکے یہ وہ اصل میں ان کی تحریکی جدوجدہ جس کی بنا پر جو یہاں کے شرافیہ منپسند اپنے آپ کو ایک ٹولہ ہے خاص جو اپنے آپ کو اقتدار میں رہنے کا تسلسل کا شکین ہے عادی ہے وہ شاید ان کو باتوں کو بھام بھام چکا تھا کہ یہ ان کے خلاف ہیں ہم نے دیکھا کہ تیرہ اپنا دوہزار تیرہ میری میں جو الیکشن ہوا تو انہوں نے بائیکارڈ کیا بائیکارڈ اس میں کیا بڑسا وہ تو سیاسی جماعت ہی نہیں ہے وہ تو مذہبی جماعت ہے اس کے نام سے وہ اوپر آئی تھی اس کو مذہب کا نام یوز کیا اس سے پہلے ان کی جو تقریریں دیکھیں آپ اس میں بھی انہوں نے ان کی کوئی خاص مذہبی وہ شیعہ مسلم سنی مسلم تمام مسالک سے وہ کمپیٹیبل ان کی جو تعلیمات ہیں جو ان کی جو روشنی ہے اس کی صورت میں وہ چلتے ہیں ان کی تعلیمات کچھ بھی ہوں لیکن اس موقع پر وہ کیا بات کر رہے تھے بات اس موقع کی ہے نا وہ کچھ بھی کہہ رہے ہو بات وہ کیا کہہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کا جو آئین میں شک موجود ہے اس کے مطابق الیکشن کی تیاری کی جائیں تو بات تو پھر وہ درست کر رہے تھے آج آج اگر میاں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کی محنت سے جو انہوں نے پنامہ لیگز پہ اٹھارہ ماہ کی محنت کی کہ اس لڑا تین سو پیشیاں بکتیں اس کے بعد سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کا فیصلہ ہوا تو پھر کہنے یہ تمام جو کریڈٹ ہے یہ تو جاتا تو پھر تیرل قادری صاحب کو بھی ہے یہ بات تو ہم گوھر صاحب سے بھی پوچھیں گے یہ بات تو پھر انہوں نے شروع کی تھی یہ بلکہ میں کوئی شک نہیں کہ اٹھارہ جو عمل کا تسلسل ہے اگر ہم سمجھیں گے کہ شوری حوالے سے اگر انہوں نے اس کی ابتدا کی تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے اگر وہ پنامہ کیس کے حوالے سے یہاں پر اس کی پرسیڈنگ میں آئے وہ لہذا اس کا تسلسل سے ہو سکتا ہے لیکن یہ دو نویت کے ہیں وہ دو نویت کے کیونکہ سکسی ٹو سکسی ٹھری کی جو پٹیشن تھی وہ محل شیخ رشید صاحب نے فائل کی تھی جو مثلا میں جو اگر باقی میرے پاس محلے قانون ہے وہ دیکھ سکتے ہیں سکسی ٹو سکسی ٹھری کی جو پٹیشن فائل کی تھی وہ شیخ رشید صاحب نے اس بناہ پر فائل کی تھی لیکن بات ہم اسی پہ آ جاتے ہیں میں یہ سمجھوں گا کہ یہ ریاستی دشتگردی کا بدنما اس پاکستان کی طریقہ ایک بدنما سے عدا ہے کہ جہاں پر ہم بات تو آج کرتے ہیں بھرما کے مسلمانوں کی ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کشمیر کے مسلمانوں کی فلسطین کے مسلمانوں کی شام کے مسلمانوں کی یہاں پر کلمہ گوہ ہونے کے باوجود جو بربریت جو دہشت جو وحشت ہماری یہاں پر کیمرے کی آنکھ نے دکھائی یقین کرے کہ روحیں کانپتی ہیں کہ وہ خواتین جو باپ پڑھتا تھی جو درود پاک کو پڑھ رہی تھی ان کے ساتھ آخر کیا ایسا ہوا کہ ان کو سریام ان کے قریب جار ان کے چہروں کے اوپر جس طرح گولییں ماری گئی جس طرح بزرگوں کو وہاں پر زدہ قوب کیا گیا جہاں پر زخمیوں کو مفلوز کیا گیا اور چودہ نہیں کل تو انکشاف کیا تحرم قادری صاحب نے کہ ستائیس افراد تھے لیکن وہ اب انکشاف تحرم قادری صاحب کبھی یہ طریقہ کہا رہا ہے کہ وہ بھی کبھی یہاں پر اس کو رہ کے فوکس کرتے تو اس کی بات آگے بڑھتی گور صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہ بتائیے گا کہ یہ جو سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کی بات کی انہوں نے تو یہ کام کا بیڑا تو تحرم قادری صاحب نے اٹھایا تھا اس کو لے کے چلے